اسلام علیکم ایوری ون سو بھی جا رہی ہوں میں چھت پہ ویڈیو ریکارڈ کرنے موسم دیکھیں کس قدر خراب ہے بڑے بڑے کالے بادل ہے ٹائم بھی ہو گیا شام کے پانچ بجے جو میں پہلے ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں سو کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ کا لون بہت پیارا اس کی ویڈیو دکھائیے گا سو دس ایس دیکلپ آف میلون واقعی بہت پیارا ہے یہ ماشاءاللہ اللہ اللہ نظر بات سے بچائے اور مجھے ریکویسٹ آ رہی تھی ہوم ٹوور کی تو سو سوری میں اپنا جو ہے نا وہ ہوم ٹوور نہیں دیکھ سکتی ایون میں اپنے اوفیس کا ٹوور بھی نہیں دیکھ سکتی آپ اس گندی مندی چھت وغیرہ دیکھیں اس کے علاوہ میرے پاس دکھانے کو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کے لیے میرے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے سو بھی چلتے ہیں چھت پہ اللہ کرے اتنا شور نہ ہو تاکہ ویڈیو تو سکون سے بن پائے اور نہ ہی ابھی بارش بغیرہ آئے سو چھت پہ ہم آ چکے ہیں یہ دیکھیں ذرا آپ موسم چیک کریں باہر بھی دیکھیں وہ دیکھیں مشین لگی ہوئی ہے شاید جلدی جلدی ہم بس ویڈیو ریکوڈ کرنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنی ساف جگہ تھی یہ اندیو بغیرہ سر دن چلتی رہی ہے اس لئے ہم بغیرہ ٹائم ویسٹ کیے ہیں نا بس ویڈیو ریکوڈ کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ ریڈ ڈٹ کی ویڈیو ریکوڈ کروں گی یہ ریکوڈ کرنے کے بعد میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں سو میں نے اس کی ڈرائے کرمبلنگ ریکوڈ کر لی ہے پیسٹ پورنگ کے ساتھ آپ کو لازٹ ٹائم پیسٹ پورنگ والی ویڈیو جو ہے نا وہ بہت زیادہ پسند آئی تھی فلور پہ سو میں نے سوچا کیوں نا ایک شیپ ویڈیو میں بھی کرمبل کر کے آپ لوگوں کو دکھا دی جائے تاکہ آپ لوگ ذرا اس زبردست ٹیکسر کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو پہ لازمیں جائیں ایون حتیٰ کہ ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ہے جتنا باہر شور اور جتنی جو ہے نا وہ کنڈیشن خراب ہے موسم کی لیکن نہیں جی ویڈیو بھی بہت ضروری ہے ویڈیو میں اب کرمبلنگ بھی بہت ضروری ہو گئی ہے سو میں نے کہا چلیں ایک شیپ فلور پہ ہم لوگ میں کرمبل کر دیتے ہیں اس کے بعد جو باقی شیپس ہیں بہت ضروری اور بہت لیول کا ٹیکسر ہے اس میں ریڈ کلر ایڈ ہو جانا تو مزہ ہی آ جائے فیزان صاحب آگئے ہیں چھت پہ چلیں میں اب وارٹر کرمبلنگ ریکورٹ کر لوں سو فیزان کو میں نے ٹپ دھونے کے لئے لگا رہا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے کہا چھٹی کر لو آج ٹیکسر نہیں بناتے کیونکہ آپ لوگ دیکھیں موسم کے حالات مطلب بارش اب نہ صحیح رات کو آ جائے گی اور اگر نہ بھی آئی تو کوئی بات نہیں صبح آ کے ٹیکسر بنا لے گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ بارش آئے گی ہی آئے گی کیونکہ آس پاس لہور ملکان جتنے بھی میرے شہر کے آس پاس شہر ہے نا وہاں بارش آ چکی اور یہاں سے دو تین ہفتوں سے نہیں آئی صبح آئے گی ایک ہی دفعہ آئے گی اور زیادہ بس ٹھیک ہے پانی بھر لاؤ اس میں اب یہاں پہ ایک ہی دفعہ آئے گی پھر کچھ ٹیکسر کا بچنا نہیں کیونکہ پھر ظاہر ہے اس نے اپنے کسر نکال لی ہیں آنکے اس لئے میں نئی بناواری ٹیکسر کیونکہ آگے موسم صاف ہی ہے آج ہی خطرہ ہے تو پھر کل بنوال ہوں گی انشاءاللہ یہ دیکھیں فل ٹوٹی کا لفظان ٹائم نہیں ہے اوپر ٹوٹی ہونے کے بھی بہت زیادہ فائدہ ہے میں کہتا ہوں انہاں پائپ لگاؤ یا نیچے اوپر جاؤ الحمدللہ مجھے پانی کا مسئلہ شروع سے ہی نہیں رہا چلے میں واتر کرننگ ڈیکورٹ کرلوں باقی ولوگ دوں اس سے آگے کنٹینیو کرتا ہوں سو ابھی ایک ویڈیو بنی ہے واتر کرننگ کرتی ہوں آپ لوگ چیک کریں رات ہو گئی ہے بلکل اور بادل بھی بہت زیادہ آ چکے ہیں ایسے لگ رہے ہیں کہ رات کے ساڑھے ساتھ ہو گئے ہیں حتیٰ کہ ابھی ساڑھے پانچ بھی نہیں ہوئے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح ہی سیچویشن کو ہینڈل کروں شور بھی بہت ہے اور رات بھی ہونے والی ہے جیسے جنگل میں بتا ہے بندہ رات کے ٹائم فس جاتا ہے نہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا وہی ساتھ میرا ہونے لیکن اگر شور کم ہوتا ہے میں کوشش کروں گی بے شک نائٹ چھوٹ کروں لیکن آپ لوگ کے لیے آج تو نئی ویڈیو آئے اور جتنا میں کر سکی ہوئی میں کروں گی مطلب کہ سوکی سوکے ٹیکسٹر میں کر کے جاؤں گی باقی آگے کی اپ ڈیٹ دیتی ہوں آپ کو آگے کیونکہ ابھی مجھے خود نہیں پیتا کیا آگے کیا ہونے والا ہے سو ملتے ہیں نیکس کرمڈنگ ویڈیو کے بعد اور پھر آپ کو باقی اپ ڈیٹ دیتی ہوں حالات تو کافی برے ہی ہیں ایک مجھے جلدی ہے اور دوسرا شور بہت زیادہ ہے سو اب میں اس کی کرمڈنگ کرنے لگی ہوں میں نے کسی بہننے نہیں سوچا کہ جائیں اور دیکھ لیں کہ آپ پی اوپر ٹھیک بھی آئی ہے نہیں یہ کیا کر رہی ہے چلیں خیر اللہ مالی کے سٹارٹ کرتے ہیں یہ والی ویڈیو شور آپ لوگوں کے سامنے کوشش کروں گے اس کی فل ڈرائک ہم نہیں کر دوں کیونکہ ٹپ دھونے ٹپ لانے کا بلکل ٹائم نہیں ہے لیکن باہر ٹریکٹر ٹرالی جو بڑی ٹریفک ہے اس کا شور ہے اور آندھی اور بارش ایسا لگ رہا ہے صرف راستے نہیں ہیں سو پلیز 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 اللہ تعالیٰ کچھ ٹائم گزر جائے چیک مائی میسی ریڈ ہینڈ اس کے بعد پیشک پھر آ جائے کیونکہ میں انسان کے بس میں جتنا ہو سکتا ہے وہ اتنا ہی کر سکتا ہے جتنی مرضی کوشش کر لیں سو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بس یہ ٹرالی گزر جائے شور بہت زیادہ ہیں شور نہ ہوتا تو مسئلہ ہی نہیں تھا لیکن چلیں خیر ہے آج میں ویسے بھی گھر پہ نہیں تھی بزار گئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مطلب کہ میں نے پانچ میں جا دی ہے ورffee موسم تو کافی دیر کا خراب ہے میں نے پہلے سے آ کے ویڈیو ریکوڈ کر لیں ہے اس Vladimir اچھا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اپنے حضور سے کرمبلنگ کر رہے ہیں اور پلیز خدا کا واسطہ ہے ان کے میرے چینل کا ہ ہی نہیں پتا تو میں ان سے کرمبلنگ کیسے کروا لوں کو کوئی سواد کی ریکویسٹ کیا کرے نا جو میں پوری بھی گر سکوں اور جی ہاں میرے ان لاؤز میں میرے چینل کا نہیں پتا کچھ پرسنل وجہ ہیں ان کے پیچھے جو کبھی زندگی رہی تو آپ لوگے ساتھ ڈسکس کروں گی چلیں نیسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ تیر سوا چل پڑی ہے لیکن ہم نے ہمت نہیں ہانے سوا چل پڑی ہے آندھی تقریباً آئی چکی ہے اور شور میں بھی اخیر ہی پار کر دیا میں کہتے ہیں اخیر ہی بہت اس ٹائم میں ٹینس محول میں بیٹھی آپ لوگوں کے لئے ایک سیٹسفائنگ ویڈیو ریکوڈ کر رہی ہے اگر اس میں شور اون پر نیچے ہو جائے یا میری کرملنگ سٹائل میں تو شما کر دیجئے گا افسوس مجھے اس بات کا ہے اتنا موسم خراب ہے اور مجھے کوئی پیچھے دیکھنے نہیں آیا کہ جا کے تھوڑی مدد کروا دیں بس کیا کیا سکتے ہیں اور ہی رک جائے شور ہی رک جائے لیکن لوگوں کو بھی جلدی ہے موسم خراب ہے جلدی جلدی گھر جائیں مجھے لگ رہا ہے میں یہ ٹیکچر کی ویڈیو جلد بازی میں ریکوڈ کر کے خراب بھی کر رہی ہوں کیونکہ حال کوئی نہیں ہے اس ویڈیو کا اتنا شور ہے نا اس کی انتہا ہی نہیں سو بہت شور میں بہت تیزی میں بہت ہوا میں ویڈیو ریکوڈ ہو چکی ہے جو کہ فیل ویڈیو ہی ہے بہت شور ہے بہت زیادہ اس لئے پھر میں نے کہا چلیں بس کرتے ہیں اب اجازت مانگ سے آپ لوگوں سے ویڈیو میں بھی اور کرم لنگ ویڈیو بھی پھر میں نے وہیں پہ ختم کر دیا یہ ہوپس آپ لوگوں کو فیل ویڈیو بھی پسند آئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا یہ دیکھیں اتنا ڈسٹی پرفیکٹ ڈرائی ٹیکچر تھا جو کہ بہت ہی جلد بازی میں ریکوڈ ہوئے لیکن مجھے پورا یقین ہے چونکہ میری نے ریکوڈ کیا ہے تو آپ سب لوگ بہت پسند کریں گے چلیں جی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ